راہول گاندھی کا جمہو کشمیر دورہ ہے دو چناوی ریلیوں کو خطاب کریں گے راہول آج جمہو کشمیر کی دورے پر کانگرس رکنے پارلی امان راہول گاندھی ہیں اور دو چناوی ریلی کو وہ خطاب کریں گے نیشنل کانفرنس صدر اور نائیب صدر کو ریلی میں آنے کی دعوت دی گئی ہے پچیس تاریخ کو دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہونی ہے اور اس سے پہلے تمام سیاسی دل خود کو مضبوطی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اب راہول گاندھی بھی آج جمہو کشمیر پہنچیں گے یہاں پر ایک ریلی کو وہ خطاب کریں گے اور پچھل دنوں ہم نے دیکھا جس طریقے سے آمید شاہ ناریدر موڈی بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کئی اہم باتیں رکھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کو جم کر گھیرا تھا تو ان تمام چیزوں کے جواب میں راہول گاندھی کیا کچھ کہتے ہیں ان کی طرف سے کانگریس سے مدی آج اٹھائے جاتے ہیں یہ دیکھنا اہم ہوگا تو اہم قبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ راہول گاندھی آج جمہو کشمیر کے دورے پر رہنے والے ہیں دو چنابی ریلی کو وہ خطاب کریں گے نیشنل کانفرنس صدر اور نایاب صدر کو ریلی میں آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے ان کے دورے کے مد نظر یہاں سے کروچے بھی پختہ کر دی گئی ہے تاکہ اس دوران کسی طرح کی کوئی گر بڑی کوئی خامی دیکھنے کو نہ ملے تو پچیس تاریخ کو دوسرے میں ریلے کی ووٹنگ ہونی ہے اور اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں لگاتار یہی کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنے فیور میں کیا جا سکے اور اس میں کتنے کامیابی اب راہول گاندھی کو ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کون کون سے مددے آج راہول گاندھی کی طرف سے اٹھائے جائیں گے جب وہ لوگوں کو خطاب کریں گے یہ بھی اہم ہوگا یہاں پر دیکھنا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس مل کر جمع کشمیر میں چناوی میدان میں ہے اور اس اتحاد کو بی جے پی بھی لگاتار گھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے راہول گاندھی کے دورے کو لے کر خاصی تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں جو عوام ہے وہ بھی کافی اتحاد ایکسائٹیڈ نظر آ رہی ہے راہول گاندھی کو دیکھنے کے لیے اور یہاں حفاظت کے بھی تگڑے بندوبست کیے گئے ہیں تو کانگرس امیدوار کے لیے انتخابی تشریر کریں گے یہاں پر راہول گاندھی اور کیا کچھ ہے مددے ان کے ذریعے آج اٹھائے جاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا پچیس تاریخ کو دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہے آپ کو بتا دیں کہ تین فیزز میں جمہو کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں پہلا فیز پورا ہو چکا ہے اٹھارہ تاریخ کو اب دوسرا فیز پچیس تاریخ کو ہے اور تیسرے مرحلے کی ووٹنگ پہلی اکٹوبر کو ہوگی لیکن فیلحال جو تمام سیاسی دل ہیں دوسرے فیز کے لیے تشریر میں جھٹے ہوئے ہیں حالی میں آمید شاہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا تھا اور کانگریس کو جم کر کھی رہا تھا نیشنل کانفرنس کو جم کر کھی رہا تھا اس سے پہلے جب نریند رمود یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے پریواروات کو لے کر نشانہ سادہ تھا جو تمام ریجنل پارٹیز ہیں ان پر اور اب راہل گاندھی آج یہاں آئے ہیں تو ظاہر طور پر ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہوئے بھی ہمیں نظر آسکتے ہیں اپنے خطاب کے دوران تو ان کی ریلی کو لے کر بھی خاصے تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں اور سیکیورچی کو لے کر بھی تگڑے بندوبست دکھائی دے رہے ہیں جمہو کشمیر میں راہل گاندھی کی ریلی کو لے کر نیشنل کانفرنس اور کانگریس مل کر چناوی میدان میں ہیں 32 سیٹوں پر کانگریس چناوی میدان میں اتری ہوئی ہے اپنے کینڈیڈیٹس اتار ہیں کانگریس نے اور آج کانگریس امیدوار کے لیے انتخابی تشہیر کریں گے راہل گاندھی تو نیشنل کانفرنس صدر اور نایب صدر کو ریلی میں آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے دو چناوی ریلیوں کو خطاب کریں گے راہل گاندھی آج یہاں دس سال بعد جمہو کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے مدد نظر یہ جو الیکشن ہے بہت خاص مانے جا رہے ہیں پہلے فیس کی ووٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کی ریکارڈ ووٹ ڈالے تھے لوگوں نے اور دوسرے فیس میں کتنا ایکسائٹمنٹ لوگوں کے اندر رہتا ہے ووٹنگ کرنے کا یہ اہم ہوگا اور اب زیادہ وقت نہیں ہے محض دو دن بچے ہیں تشہیر کے لیے اور ایسے میں ان دو دنوں میں پوری کوشش رہے گی تمام سیاسی دلوں کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے فیور میں کیا جا سکے تو دوسرے فیس کی ووٹنگ کے لیے محض آپ کو بتا دیں کہ آج اور آج کا دن ہے آپ کو بتا دیں 25 تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے دوسرے فیس کی